اسلام علیکم میں آج جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے اگر بات آپ کو اچھے لگی تو اس کو شیئر ضرور کریں تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتے ہیں کہ ان کو کربار کرنا چاہتے ہیں یا کربار شروع کرتے ہیں تو ان کے ساتھ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں جس سے وہ کربار جو بھی کریں انہیں انہیں ترقی ملے ہر کچھ آتا ہے کہ جہاں بھی پیسہ لگا ہے جو بھی وہ کام کرے تو اس کا نقصان نہ ہو یعنی کہ وہ کام کرے اور اس میں سے پیسہ آنا شروع ہو جائے یعنی اس کا نقصان والا کنسپٹ ہوتا نہیں ہے اور جو لوگ نئے ہوتے ہیں کربار میں تو وہ کربار سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کو کچھ چیزیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جو آپ کرنے لگیں گے کربار تو آپ کو فیس کرنا پڑیں گی اگر آپ ان چیزوں پر قابل پا جاتے ہیں تو پھر آپ کربار کرنا یعنی کہ آپ کے لئے کربار آسان ہو جائے گا اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے پھر آپ ہفتہ کربار کریں گے بہینہ کریں گے چھے مینے آپ چھوڑ دیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم جب فری ہوتے ہیں جب ہمارے اپنے لوگ نہیں ہوتا تو ہم یعنی کہ ریلیکس ہوتے ہیں ہماری اپنی جیعنی کہ وہ حیبٹس بنی ہوتی ہیں یعنی کہ دو گھنٹے لیٹے رہے دن گھنٹے کھلتے رہے سوتے رہے تو ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں میں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو پھر جو عادتیں بنی ہوتی ہیں پہلی ہماری وہ آبتیں ہماری ڈسٹاپ ہوتی ہیں ہم پرشان ہوتے ہیں ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہتی کہ اب میں کیا کروں اب کاروبار کوئی بھی کریں گے آپ کو کبھی بیس گھنٹے دینے پڑیں گے شروع شروع میں چوبیس گھنٹے دینے پڑیں گے ایک دن آپ کا پورا لگ جائے گا پھر آپ کہیں گے میچ رکھا ہوتا آج میں نے وہ کھل لیں تو آپ کو یعنی کہ آپ کاروبار دلچسپی ہٹتے جائے گی آپ نے جو انویسمنٹ کی ہوگی آپ اس کو ضائع کر دیں گے پہلی بات جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اور یہ لازمی سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ہمیں اپنے روٹین بدلنی پڑتی ہے جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں اپنا پورا فوکس اس کے اوپر رکھنا پڑتا ہے یہ سب سے بڑی اہم بات ہوتی ہے ہم میں یہ ایڈیا نہیں ہوتا کہ ابھی تو میں نے موبیل بروزنگ تو میں نے چھوڑنی پڑے گی مجھے تو ان ساروں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی آپ کاروبار کریں گے آپ کو کمیونکیشن سکل اپروف کرنے پڑیں گے جب آپ کے اپنے کمپنیشن سکل اپروف ہو جائے گے تو آپ کو کاروبار کرنے میں آسان ہی ہوگی اور یہ تمام چیزیں آپ کاروبار جب شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہ تمام چیزیں چھوڑنی پڑ جائیں جو بھی آپ کاروبار کریں کیونکہ آپ کو کمیونکی روٹین بدلنی پڑتی ہے آپ جب روٹین بدلنی سپیاریں گے تو آپ نہیں کر سکنیے نمبر دو آپ ہماری دوستی ہوتی ہیں کسی ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے وہ اکثر ہوتے ہیں ان کا سسطم وہ نہیں ہوتا کاروبار ذہن والا وہ ان کے پاس سب کچھ محیو ہوتا ہے وہ صبح ہوتے ہیں لیٹ ہوتے اپنا کھایا پیا تو آپ کے اوپر پریشن آتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ کو بہت سے بندے ایسے ملیں گے آپ نے بتائیں گے میں یہ کاروبار شونے کرنے لگاؤں شروع کرنے لگاؤں تو میں کیا کروں تو وہ بتائے گا اس پر کرو گے ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا تو پھر آپ کا کاروبار ڈوب جائے گا آپ تمہارا یہ مسئلہ ہے تمہارا یہ مسئلہ ہے تو جب ان باتوں میں آپ پڑ گئے آپ زندگی بھر نہیں کاروبار کر سکتے آپ کو یعنی کہ کود نہ پڑے گا آپ کو خود بخود پھر تیان نہ آئے گا آپ کو جو تیربہ کاروبار کرنے میں ملے گا وہ آپ کو باتوں سے کبھی بھی نہیں ملے سکتا یہاں بیٹھیں میں کوئی سوہ سمجھاتا رہوں نا آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھانے والا جب آپ خود اس چیز میں انیوارف ہوں گے آپ کو تمام چیزیں معلوم تب پڑیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دوستوں کی باتوں پر کسی کی بتائی باتوں پر چل کر ہم اس کاروبار کے اوپر یعنی کہ فوکس نہیں کر پاتے اور یار وہ فلاں نے کھاتا کیسے ہوگا تب بھی تو ایسا ہو گیا یہ تو نہیں چل سکتا میں چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے نمبر تین نمبر تین یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اوپر فوکس کریں کہ مجھے کیا کیا چیزوں کا پتہ ہے میرا نالج کتنا ہے مجھے کتنا چیزوں کا نالج ہے کہ فانا واقع ہوئے تھے کس طرح انہوں نے ہیڈل کیا تھے فلاں مسئلے بنتے ہیں تو کیسے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کاروبار جان میں رکھیں نا اس کو اسی لحاظ سے سوچیں کہ یار میں آپ کاروبار شروع کرنے لگا ہوں اس کاروبار میں فلاں بننے کیسے کیا تھا اس کو فلاں مسئلہ بننے تھا آپ پرنمات اس کے پر ڈھوننے شروع کریں مبیل پہ لوگوں سے یہ آپ کے اندر ایک منشت بنے گا پھر آپ پتہ چلے گا کہ آپ میں نے اپنی صلحیتیں جو ہیں کس طرح انعمال کر کے اس طرح کاروبار کو پر لگانی ہوں ٹھیک ہے یہ تین باتیں شروع کریں اور ان تینوں کی باتوں پر اور کریں تب جا کے آپ ایک اچھا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور کاروبار جو ہوتا ہے یہ ایک جو سمجھ لیں جوب ہوتی ہے جیسے ایک مرگی رہتی ہے اس میں یعنی کھانا بھی نہ ملتا رہتا ہے وہ ساتھ نہیں رہتی ہے سب کچھ اور جو کاروبار ہے وہ سمجھ لیں ایک شہین کی طرح آپ کو رہنا ہے اپنے شکار کے لیے رات کو بھی نکلنا پڑ سکتا ہے دن کو بھی نکلنا پڑ سکتا ہے آپ کو کتنے اچھائی سے آگ کی جھبٹنا پڑتا ہے تو کاروبار یہ چیز ہے جو جوبز ہیں وہ تو آسان ہیں وہ تو آپ کو فکس مل جاتا ہے آپ ایسا کرنا دیر گزارنا ایسے سے آپ ملتا رہے گا کاروبار میں تو آپ شکار بھی ہو سکتے ہیں آپ کسی بڑے کاروبار کرنے والے کا شکار بن جائیں وہ چھوٹے کاروبار جو آپ کا بنایا ہوتا ہے یعنی کہ آپ شکار ہو سکتے ہیں تو بڑے کاروبار والے کے ساتھ آپ پیچ ہوتے ہیں تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں تو یہ یعنی کہ ایک جباز بننے کی طرح آپ جائیں گے تو آپ کو اتنا بڑا چیلنگ چاہیے ہوتا ہے اتنی بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے اگر یہ باتیں آپ کو سمجھائی ہیں اس کو لازمی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے کومیٹس میں بتائیں کہ کاروبار کے بارے میں آپ کو کنی کنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تفصیل ساری میں ملوم کر کے آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا یہ سمجھ نہیں کہ جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں کاروبار ایک لڑائی ہے اس کے اپنے لڑائی کا ایک انداز ہے ایک تلیقار ہے اس کے اوپر جب آپ اندر داخل ہوگے تو آپ کو وہ تمام چیل تب سمجھ آئیں گے اور جتنی آپ دے لگائیں گے جتنی آپ سوچنے پہ جائیں گے آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے آپ ایک دن نکلیں ایک صبح نکل جائیں یعنی جو لوگ کرتے ہیں منڈی کاروبار وہ صبح چار بری لگا جاتے ہیں منڈی پی جاتے ہیں وہاں پہ اچھے فروت دیکھتے ہیں لینہ مال دیکھتے ہیں وہ نو دس بجے بیچ کے اسے پرافٹ کمان کے روپیہ کو چائے پی کے سو رہے ہوتے لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ کو بلیک کا کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنا پرافٹ کمانا جانتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو اپنے ذہن کو مکمل طور پر اس چیز کے لتیار کرنے کے آپ نے کچھ چیزیں فیز کرنی ہے آپ نے برداشت کرنی ہے آپ نے آپ کے اوپر یعنی کہ بہت قسم کی باتیں کسی جائیں گے آپ کو گھر سے بھی آپ کو تارچہ کیا جا سکتا ہے اس لیے مضبوط بنیں کمجاب رہیں بہت شکریہ